بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید آپ سب خیرے سے ہوں گے پروگرام گرگت بلکستان کی آواز سے ایک بار پر میں بشم انتاز رہے گا آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج سے گرگت بلکستان کے مستقبل کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے دے دیا پہلے بات کروں گی یہ آرڈر کا سلسلہ دو آزار نو میں پیپلز پارٹی کے دور میں سٹارٹ گیا پہلا آرڈر گرگت بلکستان کو تھمایا گیا اس کے بعد نونڈی کی گورنمنٹ آئی دو آزار اٹھارن کا آرڈنائنز انہوں نے تیار کیا سپریم اپلیٹ کورٹ میں یہ گرگت بلکستان کا دو آزار اٹھارن کا آرڈنائنز یہ گیا وہاں سے ریجیکٹ ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ آ پاکستان میں گیا وہاں پہ جانے کے بعد کیس سٹارٹ ہوئے سرٹال عجیز کی جو سرپرائب میں جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کے اوپر نئے گورنر پی جائے کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اقدمات دینے سٹارٹ کیے گورنر صاحب راجہ جلال صاحب انہوں نے جو ہے امین گنڈاپور صاحب کے سرپرائی میں دوبارہ اس نے تنمیم کرنے سٹارٹ کیے اس کے اوپر نئے سٹریٹیجی سپلائے کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح گرگت بلکستان کو صبح کا درجہ دے دیا جائے آئینی اپوری صبح بنائے جائے ایک سپٹریس طرح کے بہت سے معاملات کے بارے میں اب تک بات ہوتی آ رہی تھی انہوں نے بھی گرگت بلکستان کو آئینی اپوری صبح بنانے کا فیصلہ کیا رات و رات فیصلہ موخر ہو گیا نتائج آپ کے سامنے ہیں کس وجہ سے ہوا یہ سب بھی باتیں سامنے ہیں اس کے بعد گرگت بلکستان کے آئینی حقوق کے لے کے گرگت بلکستان کی تمام جوان اتنے پر جوش ہو گئے کہ اس فیصلے کے منتظر تھے اس میں بہت سے پارٹیز نے شمولیت کی پیپلز بارٹی چونگی ہے مخالفتی کی پیچی آئی کیا کرے گی جب اب تک کچھ نہ ہو سکا نون لکی بات کریں تو نون لکی تو بلکل ہی در اپنار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور پیچی آئی کے یہ دعوت ہے کہ گرگت بلکستان کو آئینی حقوق ہم ہی دیا رہے گے لیکن آج فیصلہ سامنے ہیں سپریم کورڈ پاکستان چیف جسٹس آپ نے گرگت بلکستان کو دوبارہ سے آرڈر دھما دیا ناظرین جو آج میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں یہ آرڈر جو ہوا ایس کے بعد پہلے گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے یہ پوری جو بریفنگ ہے یہ پی اے میلن جو مائلون لکی گورنمنٹ ہے وہ ابھی آنے والے کچھ دنوں میں دو دن میں کلڈی پردستان کے عوام کو بریفنگ دیں گے اس کے اقورڈنگ کیا حقوقات ہیں کیا یہ چیئے کہ اس میں کیسے تدمیم کی گئی ہیں یہ کیا گنجائش ہے اس کی بارے میں سب کچھ آنے والے درمے آپ کے سامنے ہوں گے لیکن جو آج میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں یہ کافی ریویسٹ پہ کافی ڈیمانڈ پہ ان کے حلکے کے یوتھ نے اور جو جو ان کو چاہنے والے ان کی کام کو جو سرات ہیں ان کے ریویسٹ پہ آج ہمیں ان کو یہاں پر زحمت دی ہے اور ان کو شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے ٹائم دی ہے یہاں پر تو میرے ساتھ موجود ہیں اس کردود جسٹرک کے صدر رمیمبر جی بی کاؤنسل بھی ہے پی ایمیلن سے ان کا تعلق ہے نور لکی گورنمنٹ چونکہ گلگت بلتستان میں ہیں تو یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے وزیر اخلاق حسین صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے اس پروگرام میں آپ نے جوئرنگ کی سیکنڈ میں سب سے پہلے تو ہم ناظرین آج جو جیسے ٹاپک میں بات کریں گے یہ جو نیو ہمیں اور دھما دیا گیا ہے اس کے بعد تھوڑا سی بریفنگ دینے کی کوشش کروں گے اس کے بعد آئیں گے وزیر اخلاق حسین صاحب کی حلقے میں انہوں نے کافی پروڈیٹس بھی لے کے آئے سپیچلی پوچھیں گے کہ بلتستان ویژن اوار بلتستان ویژن میں کون کون زمیگا پروڈیٹس یہ لوگ لے کر آئے ہیں اور کون کون سے ویژن سے سٹرٹیجیز ہیں جن کے پر کام کرنا ہے بیکز ان کے کام کو ہی سراحہ دیا دیٹس بائے آج یہ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر اس کے بعد جو متاثرین ہیں دیامر باچوڑ ایم سی پیک میں کیسے حصہ مل سکتا ہے یا مل رہا ہے تو اس کے بارے سے بھی ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے سر پہلے تو آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں گلگت بلتستان کے عوام اور پاکستان کے عوام اس پر ان کو کیا مبارک بات دینا چاہیں گے کیا آپ آرڈر دوبارہ سے عوام کی ہاتھوں میں تھمائے گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ارمان ٹی وی جی وی اور آپ سہیر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی مکفرام کیا کہ پاکستان جی وی کی عوام کے سامنے کڑے ہونے کا اور ہمارا فرج بھی تھا کہ ہم وقتاً فوقتاً جو کام ہمارے وقتے ہیں جو کام ہم کرتے ہیں علاقے کے لئے کرتے ہیں جی وی کے لئے کرتے ہیں قومی ایشیوز پر کرتے ہیں وہ ہم تک عوام تک پوجھنا چاہے تھا میں سب سے پہلے میں اپنے پارٹی کی جو 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 اقدامات ہیں میں وہ پہلے گنا چاہوں گا میں اس آپ کی اس ٹی وی کے وسطت سے میں شکر بزار ہوں اور اس موسم کا جسے موسم ہے گلی بلتسان کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کیونکہ اس کے دور حکومت میں جو تاریخ میں کبھی اتنا مثال نہیں ملتا کہ ستر سارا تاریخ میں جو محرومیوں کا ازالہ آج کی اس دور میں سابقہ ہمارے میاں محول نوار شریف کے دور حکومت میں ہوا جس میں ہم نے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے جو ہمارے خواب تھے سر کیا محرومیوں کا ازالہ یہ آرڈر سے تھا نہیں سب سے پہلے میں آپ کو وہ چیزیں بتا دوں گا آپ وہ ہمیں جو کام آپ لوگوں نے اب تک کیے ہیں جو impossible تھے جو possible ہوئے آگنگی گورنمنٹ کے بارے سے پہلے وہ بتائیں گے نہیں ہے آپ کو میں ہاں گھو گنا چاہوں گا اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پیور پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور ان کے فرمات بھی ہے جنگی پتستان کے حوالے سے اس سے ہمیں کوئی اکار نہیں ہے لیکن جو دو آزار نو کے آرڈر بھی ایک اچھا اقدام ہے اور اچھا قابل تحسین اقدام ہے اور منزل کی جانب ایک قدم ہے لیکن وہ ہماری منزل بلکل نہیں ہے ابھی انشاءاللہ آپ سے بھی توقع کرتے ہیں آپ کی چینل کے وساطت سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ ایسے چیزیں ہمارے وہاں پر مشکلات تھے جو دو آزار نو کے آرڈر کے بعد ہمارے علاقے میں جو ہمارے پارٹی نہیں کرنی تھی جو پیپل پارٹی کی دور حکومت میں صرف خوکل اعلانات ہو چکے تھے کیے تھے اور صرف اعلانات کی حد تک لوگوں کے لئے اس سے کام نہیں ہوتا تھا ان چیزوں کو عملی پیجاما ہم نے پینایا اور پرپیکٹیکل طور پر ہم نے کام کروایا جس میں سب سے سا ریفریس گلگید بلکستان روڈ کا تھا جو ہمارے خواب تھا جو میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ موسین گلگید بلکستان ہے کہ اس نے سب سے پہلے ہی ہمارے پارٹی کی ڈیمانڈ پر ہمارے تمام قائدین کی ڈیمانڈ پر ہمارے اس نے سب سے پہلے ہمارے اس ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو منظور کیا آج الحمدللہ اس پر فکٹی پرسن کام مکمل ہو چکے ہیں جس پر پانچ پلوں کا جو کام تھا وہ بھی کلیر ہو کے اقتتابی ہو چکے ہیں انشاءاللہ دو ہزار بیس تک یہ جو گلگیت بلتستان کا روڑ ٹی اے بی کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہم لوگوں نے جو ہمارا دوسرا ڈیمانڈ تھا جو گلگیت بلتستان میں چار تین ازلاکے تھے جس میں ہندرہ ڈشٹرک کا تھا اور شگر اور خرمان کا تھا آپ کو پتا ہے کہ پی پی کے دور حکومت میں صرف اعلانات کر کے لوگوں کو سرکون پہلا کے ان کی دلازاری کیے ہوئے تھے ہم لوگوں نے اس چیز پر بھی ہم اندر آمد کروایا میاں صاحب کے تو حفیظ صاحب کے تو اور اس پر بھی ہم دل کی گیرام سے شکریہ جا کرتے ہیں شکر گزار ہے کہ ہوں میں اس چیز کام کو سراتے ہوئے ہم افیشیٹ کرتے ہیں لیکن ابھی بات وحی پہ لے آئے ٹوپک پر بھی ہم ضرور آئیں کہ دولپمنٹ ورگ کے لئے آپ کو کتنی سٹرگل کرنی پڑی یہ کام آسان نہیں تھا جہاں پورے گلگی بلدستان کے عوام رو رہے تھے جب نونلکی گورنمنٹ نے اس کو سکسیسفل کر دکھایا تو واقعی یہ تعریف کے قابل ہے لیکن ابھی بات چونکہ ہو رہی ہے کہ آرڈر دوبارہ سے آئے گیا اسی حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور چونکہ پورے سٹریک ورڈر سے مشورت کے بعد یہاں کے جنہیں بھی حکومی ادارے ہیں اس وقت کے گورنمنٹ اس وقت کے پاگ وفواج کے اداروں سے اور گلگی بلدستان کے تمام سیاسی نموانوں سے مل کر اس آرڈر کو بنائے نہیں تھے اس کے بعد ایک اینی کمیٹی بھی تشکیل دی تھی محمد نوشریف کی دور حکومت میں سبتاز عزیز کمیٹی لیکن بدقسماتی سے میاں صاحب کی دو دن پہلے جس کا اعلان کرنے والا تھا اس سے دو دن پہلے میاں صاحب کی حضر عظم شکر سے ہٹا دی گئے اس کے بعد وہ چیز بلکل پیسے سے لے گئے اس کے بعد ایک دو ہزر آٹھ رنگ کے آڈر آ گئے اس کے بعد آپ بھی جو حال ہم ہے جو آج کے دن گوڑ کی طرف سے بھی جو کچھ ترمیم کے بعد وہ فیصل ہے انشاء اللہ ہم توقع کرتے ہیں یہ آڈر بھی جو ہماری منزل کی جانب قدم ہے اور آہندہ بھی ہم اس منزل کے جانب بڑھتے رہیں گے ہم ناؤمید نہیں ہیں انشاء اللہ آنے والا وقتوں میں ہم منزل بھی پا لیں گے کیونکہ انٹرنیشنل ایشیوز بھی شامل ہے آپ کو خود رہے ہیں کیونکہ نقشل ریول پہ تو یہ بہت زیادہ ایفیٹ کرتا ہے اچھا وزر صاحب سیم صاحب کے بھی کچھ بیانات ایسے آرہت ہے جب یہ بات سپریم کورڈ میں چل رہی تھی کہ آئین ایم بوری صبح بنائے جائے گا جب باتیں ہو رہی تھی تو گلگر پتستان آرڈر کے ذریعے نہیں چل چکتا یہ بیانات سیم صاحب کے ہیں اب دوبارہ آگیا اس پر کیا کہیں گے آپ لوگ اپنے ہی دو طرف بات عوان کے سامنے رکھ رہے ہیں نہیں اب اس کے بارے میں ہم اپنے پارٹی کے جو بھی ہم مل کے ہمارے کونسل کی طرف سے بھی اور ہمارے پارٹی کے جو زنداران ہیں اس میں کمیٹی بنائے ہوئی ہے اور ہمارے جو میڈیا کے زنداران ہیں انشاءاللہ عوام تک وہ ضرور پہنچائیں گے اور ہمارے کونسل کی لیکن آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے ہم کی چکر خزار ہیں بات کرتے ہیں دیامر جو باچھا رہم ہیں ان کے متاثر ہیں آپ کو بتائیں آئے روز احتجاج اسلام آب میں یود بھی کر دیئے سیمین بھی کر رہے ہیں ان کو اپنا حق چاہیے آپ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیا ان کا مطالبہ ٹھیک ہے کوئی چیز ممکن نہیں انشاءاللہ اس کے کمیٹی دوبارہ بن چکی ہے اور ان کے ازالے بھی ہو رہے ہیں ان کے موزے کے لئے کام بھی ہو رہے ہیں اور حال ہی میں دیامر کے زیر کمیٹی ایک تشکیل جی ہے اور ان میں معاملہ تائی پا چکے ہیں اور ان کا مسئلہ جل حل ہو جائیں کہ ہم ان کو پورا امید کر سکتے ہیں کہ جو معاملہ تھا آپ آگے تک پہن چکی ہے اور اس بلنکہ ایک دو دن کے اندر اس کا خیصل آ جائے گا سی بات کر رہے ہیں دیامر بچو ڈیم کی متاثرین کی ان کو اپنا حق ملنا چاہیے محضر ملنا چاہیے آپ بھی بڑھتے ہیں اور ان کو امید بھی دراتے ہیں تو جیسے کہ آپ کا تعالیل بلتستان سے ہے بلتستان نے بھی سر پارہ ڈیم بھی آپ کے سامنے ہی ہے وہاں میں کتنے لوگوں کو ان کا حق نہیں ملا تو یہ بلتستان کو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں بین کا ٹوٹر اور بلتستان میرا فرش بند ہے کہ آپ ان کے سامنے اس بات کو بھی رکھا جائے وہاں کے لوگوں کو یا دہی ہیں وہ ذرا عوام تک پہنچانا چاہتے اس کے ساتھ میں اس کا بھی جوا دوں گا کیونکہ وہ ادھور رہ گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے یوت ہیں ہمارے نسلوں کو آگے لے جانا ہے وہ بلتستان یونیسٹری جو ہمارے خواب تھا آج ہماری حکومن الحمدلللہ ہمارے سابقہ وزرعظم نے ہمارے پوری ٹیم نے میاں نواز شریف کی قیدت میں ہفیس کی قیدت میں ہمارے پرادران کی قیدت میں جو نے میمبر ہے سب نے مل پر اس پر کام کی ہم لوگ نے اپنے ذاتی مفات اپنے ادھاں اپنے غرص کو بالے تاغ رکھتے ہوئے اپنے علاقے جی بی کے لئے اور گلگیت بلتسان کے لئے کام کی ہے جس میں سب سے بڑا توفہ میرے حساب سے گلگیت جو بلتسان یونیورسٹی ہیں اس کے علاوہ آپ خود کو بھی پتہ ہے سکردو کی سڑکے بلکول ٹوٹ فروٹ کا شکار تھی سڑکے بن رہی ہیں ریکہ پٹین ہو رہے ہسپال کے اپگریٹ ہو رہے ہیں بلڈنگ بن رہے ہیں کمنٹ سار رہے ہیں اب انشاءاللہ ہسپال میں جتنے بھی دوائیں کی جو بجٹ تھے اس کو بڑھا دی گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو پیکج ہماری ہور حکومت میں دیے گئے اس کے علاوہ سر تو جو کنٹرک ملازم بی آن آر ڈیوزن تھے جی وی میں ان کو مستقل کیے گئے سیفٹی چنون کی انشاءاللہ معاملات بھی کچھ دنوں کے بات اگر میں یہ بات کر ہوں کہ آپ کو نے سارے کام کی ہیں کوئی شرق نہیں کام کی عوام پر کوئی احسانات آپ لوگ بتا رہے بکوز اس ریسپونسیبیلیٹی پور این اس رائیٹ فور گلدستان یہ تو آپ فرض میں شاہد تھا ہم تو اس لئے عوام خود کی نمہند ہے عوام ہمیں چونکہ اعتماد کر ہمیں آدھیل آئے ہیں تو احسان والی بات نہیں ہے بلکہ خرص کیا جائے اور خواہدابوں تک پہنچا جائے جس میں ہم کوشش کر رہے بیاروز داروں کی آپ دیکھیں میریٹ بلکل پامال خصوصاً ایڈیوکیشن ڈیپارمنٹ میں بولیاں لگی ہوئی تھی آج میٹرک فین کے لئے وہاں پر ٹیچر بڑھتی ہوگئے آوریت ٹیچر بڑھتی ہوگئے ہم لوگ نے کوشش کی ہم لوگ نے میریٹ سیسٹم کو فالو کیا ایڈیوکیشن کے تروں کوالفائی ٹیچر کو بڑھتی کروایا ابھی بھی ایڈیوکیشن سیسٹم بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے پر کام کیا جائے دوروں میں دیکھیں تو وہاں پہ سٹوڈنٹ نہیں سکول بھی ایک دو ہیں اور گانچے ملے گئے سر بہت سے پرویمز ہیں سر بات آتے ہیں سر 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 پیسہ کافی ضرورت ہے اس میں زیادہ رکم چاہیے تو ان کا ڈیمانڈ آگے پہنچے ہو ہیں کوشش کر رہے ہیں ہم موضو چاہیے تو انشاءاللہ ہم نامی بھی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے میں سامنے لگ کر پورا ڈیمان گن تک پہنچے ہیں یہاں کیونکہ یہ آگوں کا مام ہے تو یہ فیڈل گورنمنٹ سے ہی ڈیمان پڑتا ہے تو یہاں تک پہنچے ہوئے وہ چیزیں ہیں انشاءاللہ ہمارے بھی امید یہ جہاں تک آپ جو ترقیاتی کام کرتے آرہے ہیں مجید اس کو جاری رکھیں گے جب آپ کو ٹائم پیر ہیں نیکس انشاءاللہ میں بھی بہت کام کو دیکھتے ہوئے آوان آپ کو بلائیں آہ لاست میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اسپیشلی وہ یوز جو جن کے بیہا پہ آج ہم نے آپ کو انگیس پیسیج کرنا چاہیں گے میسیج تو میری ہے کہ ہم جو میں خود اپنے اپنے مڈی پی جو ہمارے میمبر ڈیوریویرمنٹ پروگرام جو ہمیں پانچ سالانہ پہلے دو کروڑ ملتے تھے اس کے بعد ہمیں پانچ کروڑ میرے جس دو دو کروڑ کے مڈی پی خرش کی اور ایک مڈی پی ہمارا پانچ کروڑ کا کام چل گا جس میں ہم نے سب سے پہلے پراتی جو میں نے دیا تھا وہ سیاد ایڈوکیشن اور سپورٹس کو دیا ہے اس وقت میرے قریبا پانچ فٹوال گرونڈ مختلف گرونڈ بن رہے اس مختلف کی ہے اس کے تمام سپورو میں کمروں کی شاٹریز تھی اس میں ہم نے کمریں رکھے ہیں انشاءاللہ وہ آبوں کے سامنے پیپر آرکنی آبوں کے سامنے ہم دکھائیں گے اور پریٹیکل طور پر دکھائیں گے اور کام بھی موجود ہے اور گلگی بلدستان کے نوجوانوں کے لئے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ تعلیم کو زیادہ زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں اور خصوصا جو گلگی بلدستان کے سٹوڈن جو یہاں اسلامات میں پڑھ رہے لاہور میں پڑھ رہے کراچی میں پڑھ رہے آپ لوگ تعلیم کی حد تک رہے اپنے علاقے کے جی وی کے عوام کی عزت کا خیر رکھے اور ایسے اناثر ایسے جو ملک دشمن اناثر خصوصی طور پر جو ابھی کوشش کرے کہ ہمارے یوت کو خراب کرے اس کو ٹریک سے ہٹائیں اور دشمن اناثر چاہتے ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی افراد تفریح ہو کیونکہ ہم لوگ مہب وطن لوگ ہیں تو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ ایسے سرگرمیوں میں اور دشمن کی چالوں میں نہ ہیں آپ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ اپنے توجہ رکھے اور اپنے ملک خصوصی انجیبی کی حضرت بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے پروگرام میں آئے دریفنگ دینے کی کوشش کی گلگت بلدستان کے جوانوں کو جو ہمیں سن رہے ہیں ناظرین پروگرام کا بخص مطم ہوا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور گیس کے ساتھ نئے ٹاپک کو لے آپ سامنے حاضر ہوں گے اب گلگت بلدستان کے عمام کے لئے جو جیف جیسٹس صاحب کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی طرف فیصلہ ہے اس کے اوپر دیان دینا زیادہ ضروری ہے اور انشاءاللہ ابھی گورنمنٹ جو گلگت بلدستان میں بریفنگ بھی جہدہ جہدہ گلگت بلدستان کے عمام کو دیں گے سو مجھے زیادہ اللہ حافظ